اوجین کی ترانہ تحصیل کے کسانوں کو خادے کی قلت سے جھونجنا پڑ رہا ہے منڈی میں جب کسان خادے لینے آتا ہے تو اس کو بیپاری اور منڈے کے خادے بکریتان دوارہ ضرورت سے زیادہ اسٹوک زمان کھوری کر کے کلابازاری کر انجام دیا جا رہا ہے ترانہ کے کسانوں نے اوجین سانسد انیف روجیہ کو خادے سمبند میں اوگت کر آیا اور سانسد انیف روجیہ نے بھی اس خادے کی کلابازاری کو روکنے کی تدکال جلہ پرشاشن کو دیشت کیا کی کسی کسان کو خادے کی قلت سے دکت نہ ہو اور کسانوں کا آسانی سے اور سرکاری داموں پر ہی خادے ملے جو خادے کی کلابازاری کر رہا ہے ترانہ کے بیپاری اور سنستہ پر کاروائی کر جانچ کروانے کے آدیش جاری کیے ہیں جانچ کے آدیش ملتے ہی جلہ پرشاشن دوارہ ترانہ کے نائف تحسل دار کے ساتھ ٹیم نے جانچ کر کاروائی کو انجام دیا اور کسانوں نے سانسد انیف روجیہ کا شکریہ آدھا کیا میں گرام کھمبو گڑی کا رہنے والا کسان ہوں اور بڑا کسان ہوں آپ کے احسرواد سے کرنج سوسائٹی میں ترانہ تحسل کی کرنج سوسائٹی میں گیارہ سو بیز بوری یوریا خاد اسٹاک پڑا ہوا تھا ہم بجار سے بلیک میں یوریا خاد لے رہے تھے اور لے لیکن ہماری لسن کی کھیتی میں ڈالا لیکن سیکیٹری کو بارم بار بولنے پر پانس بار بولنے پر اس نے خاتر یوریا دینے سے منع کر دیا پھر مانوی سانسد جی کے پاس ہم کسان کو لے کے کل آئے ہیں یہاں پہ پھر سانسد جی نے سیکیٹری اور ایش ڈی ایم صاحب کو فون لگایا پھر ایش ڈی ایم صاحب اور تیسل دار آج دنانگ کو پھر تیسل دار میڈم گئے سوسائیٹی کرن سوسائیٹی میں پھر انہوں نے وہاں پنچنا ماں بنایا پھر گیارہ سو بوری یوریا اسٹاک ملا ماں پہ پھر سانسد جی نے سانسد جی یہاں سے دواو بنا کے ہم کو مطلب سبھی کسانوں کو یوریا سانسد جی نے دلائیا اور سانسد جی کی مہربانی سے آج ہم پر سبھی کسان خوش ہو گئے موسیقی